اسلام علیکم ناظرین آج کی سیاستی قبض صاحب کو اگر کرتے ہیں الیکشن کمیشن نے سترہ جولائی تک پنجاب حکومت کا روشن گرانہ پروگرام مطل کر دیا چیف الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ زمنی الیکشن کے بعد یہ پروگرام شروع کر دیا جائے نیچی ٹی وی کے مطابق الیکشن کمیشن میں زمنی انتخابات سے قبل روشن گرانہ پروگرام سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجے کی سربراہی میں تین رکنے بینچ نے سماعت کی وزیر اعلیٰ پنجاب حمدہ شہباز کے وکیل خالد اساق الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمدہ شہباز شریف کا جواب جمع کرا دیا حمدہ شہباز کے وکیل نے کہا کہ جس پروگرام کا اعلان ہوا اس کا تعلق صرف ان حلقوں سے نہیں پنجاب کے نوے لاگ لوگ پروگرام سے مستفید ہوں گے یہ سو بلین روپے بجٹ میں منتقص ہوئے ہیں سیاسی فائدہ لینا ہمارا مقصر نہیں ہے چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ اگر بجٹ میں رکھا تھا الگ سے اعلان اور پریس کانفریس کی کیا ضرورت تھی چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم نے آپ کو سن لیا انتقابات شفاف ہوں گے الیکشن کمیشن کو آرمی رینجرز اور پولیس کی معاملت حاصل ہے پنجاب کے بھی سلکوں کے ضمن انتقابات نہایت اہمیت کے حامل ہیں نتائج کا بڑا ہے رات پنجاب حکومت سے تعلق ہے دی جی آل الیکشن کمیشن نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو اس کی مطارف کروائی ہے وہ الیکشن کے بعد بھی ہو سکتی تھی دلائل کے بعد الیکشن کمیشن نے 17 جولائی تک پنجاب حکومت کا روشن گرانہ پگرانہ محتل کر دیا ناظری مدید قبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیں جنانیو اللہ حافظ